اسلام علیکم آئیے آج آپ کو ایک نئی پروڈیکٹ دکھاتا ہوں اس طرح کی پروڈیکٹ عام لوگوں کے یوز میں تو نہیں آتی لیکن جو ہے کچھ مخصوص کام کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مارکٹ میں کیا مولچار رہا ہے کس چیز کی کیا قیمت ہے ایز اینفارمیشن پتہ ہونا چاہیے کبھی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے کسی بھی چیز کی تو ہم اس باکس کو اپن کر لیتے ہیں یہ مشین چائنہ میڈ ہوتی ہے اس میں جیپنیز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی جیپنیز جیپنیز ہوگی تو اس کی قیمت ہوگی تقریباً جو ہے پینتی سے چالیس ہزار پہ یہ چائنہ کی ہے اس کی قیمت گیارہ سے بارہ ہزار پہ ہے ساڑھے گیارہ ہزار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن دس تک یہ دے دیں گے بارہ ہزار کچھ دکاندار ڈیمانڈ کرتے ہیں کچھ گیارہ کرتے ہیں کچھ ساڑھے گیارہ کرتے ہیں لیکن دس تک آپ کو مل جاتی ہے ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہوتا ہے تو یہ مشین کو ہم نے اپن کر لیا مشین ہے جی یہ سلائی والی مشین ہے جو توڑوں کو سلائی کرتی ہے توڑا بولتے ہیں اسے عام زبان میں تھیلہ آپ اس کو کہہ لیں جو چاولوں کے تھیلے ہوتے ہیں دالوں کے تھیلے ہوتے ہیں آٹے کے تھیلے ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو تھیلے ہوتے ہیں وہ انڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طریقے سے تھیلوں کو سلائی کرتی ہے تو یہ مشین ہے جی تو موٹر لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو بجلی میں پلک کرنا ہے اور جو ہے تھیلے اس سے سلائی آپ کرتے جائیں زیادہ تر یہ فیکٹریز کے اندر استعمال ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بھرائی کا کام ہو جیسے کوئی چاولوں کی فیکٹری ہے آٹے کی فیکٹری ہے تو ایٹومیٹک مشینیں بھی ہوتی ہیں جو خود بخود سلائی کر دیتی ہیں لیکن وہ بڑی فیکٹریز کے لیے ہوتی ہیں اگر آپ کے چھوٹے پہ ماننے پہ کام ہے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ سلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آٹے کی جو چکیوں ہوتی ہیں وہاں پہ تھیلوں کو مو سے باندھا جاتا ہے پرسی کے ذریعے تو ان کو بھی اس سے سلائی کر سکتے ہیں بڑی مضبوط سلائی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے تو یہ بڑی یوزفول چیز ہے تو اب ہم اس کو کر رہے ہیں پیک ہمارا ان کے ساتھ تیپ آگیا دس ہزار پے میں دس ہزار پے میں ہم نے یہ مشین خرید لیا اب میں چلتا ہوں آپ کو ایک پرانی مشین ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ ورک کیسے کرتی ہے یہ مشین تو ہم نے جہاں بھیجنی دی بھیج دی یہ ہے جی مشین یہ بھائی پروفیشنل نہیں ہیں ان کی چاولوں کی دکان ہیں تو کوئی کوئی تھیلہ ان کو سلائی کرنا پڑتا ہے کوئی کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے کوئی بیس کلو پچیس کلو تیس کلو چاول ان سے خریدتے ہیں کہتے ہیں جی تھیلے کو بند کر دو تو اوپر سے ہی اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ مشین ورک کرتی ہے اور قیمتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں وقت کے ساتھ جو ہے قیمتوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے تو قیمتیں جو ہیں مشین آپ نے دیکھ لیا ہے کس طرح ورک کرتی ہے تو اب آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کرنا ہے لائک اسی طرح مختلف چیزوں کی قیمتوں کے حوالے سے اور ان کے رویوز کے حوالے سے ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں اس مشین کا مارڈل ہے جی کے نائن میڈ ان چائنہ ہے اس وقت مارکیٹ میں جو اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں دکاندار وہ گیارہ سے بارہ ہزار روپے لیکن ہم نے یہ خریدی ہے دس ہزار روپے کی اللہ حافظ